اور انہوں نے کہا اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہے یہ ہے ڈھٹائی کا مظہرہ ہم نہیں سنیں گے تمہاری بات لاکھ تم ہمیں سنا لو ہمارے دلوں میں تم پردے پڑے ہوئے اس قرآن کے لئے وَفِي آدَانِنَا وَقْرُمْ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے تمہارے درمیان ایک حجاب ہے فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ تو تم بھی اپنا کام کرو بے شک ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں یہ ہے جو بشیقین کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے مسلمان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ بے شک میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے مجھ پر تم میں یہ فرق ہے مجھ پر اللہ کے طرف سے وحی آتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے فَاسْتَقِيمُوا إِلَئِ پس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وَاسْتَغْفِرُو اور اس سے بخشش مانگو جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو ایک اللہ کو پکارو اسی سے امید اپنی وابستہ رکھو اسی کے ہو رہو اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور تباہی ہے شر کرنے والوں کے لیے وَوَهُمْ بِالْآخرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں یہاں زکاة کا ذکر آیا مشیقین کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 55 میں اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے وَوَقَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالذَّكَاتِ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکاة کا حکم دیتے تھے تو یہ مشیقین مکہ جو تھے اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے جوڑ دے تھے تو ان کے ہاں نماز کا بھی ذکر چلا آ رہا تھا زکاة کا بھی ذکر چلا آ رہا تھا نماز ان کے ہاں کسی نہ کسی درجے میں باقی تھی سورہ انفال آیت نمبر 35 میں الفاظ ہیں کہ ان کی نماز تو بس یہ کہ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیہ پیٹتے ہیں کعبے کے پاس لیکن کچھ نہ کچھ اعتباب نماز کا تو تھا زکاة کے ادائیگے ختم ہو گئی تھے یعنی توجہ دلائے جا رہی ہے کہ تمہارے اندرہ تو حمدردی کا جذبہ بالکل باقی نہیں رہا تو مندوں کی ضروریات پر مال پر خرش نہیں کرتے اس کا ذکر اس مقام پر آیا ہے اس کے مادر سورہ مبارکہ کا دوسرا رقوع شروع ہو رہا ہے آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے چھے ایام کا دکر قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے اس مقام پر اس کی کچھ وضاحت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے مزید ہم دیکھیں گے گدشتہ اقوام کا بھی اللہ تعالی نے اس رقوع میں تذکرہ فرمایا ہے قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَغْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس سے زمین کو دو دنوں میں پیدا فرمایا وَتَجَعَلُ لَلَهُ انْدَادَ اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہو دَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہی ہے اللہ تمام جہانبالوں کا رب اس زمین میں تمہاری زندگی اس اللہ کے اذن سے قائم اور دائم ہے اس نے پیدا کیا تمہیں اس نے سجایا زمین کو تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو اس اللہ کے سوا کسی اور کا شکر ادا کرتے ہو وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا اور اس نے اس میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیئے قرآن یہ کہ زمین کو ڈھلکنے سے بچانے کے لیے اللہ نے بیلنس کیا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے گویا پہاڑوں کو جمع دیا گیا ہے وَبَارَقَ فِيهَا اور اس زمین میں برکت رکھی وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَاتِ اَيَّام اور اس میں زمین کی خوراقیں غدائیں مقرر کی چار دنوں میں سَوَاءَ لِسَّائِنِينَ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق برابر برابر یعنی دو دنوں میں اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین کے اندر خوراقیں اور غدائیں پیدا کی ہر ایک کی ضرورت کے مطابق تاریخ انسانی میں کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں رہا ہے کہ وسائل کم ہو ہاں مسئلہ یہ رہا کہ ظالمانہ نظام موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو مالدار بن جاتے ہیں امیر امیر سمیر تر ہو جاتا ہے اور اکثریت جو ہے وہ غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی بسر کرتی ہے سَوَاءَ لِسَّائِنِينَ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق برابر برابر پیدا کیا تو یہ کل چار ایام کا ذکر ہوا انہی چار ایام میں دو دن میں زمین بھی پیدا کر دی گئی اور زمین کے لئے خوراقیں اور غدائیں بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ثُمَ السَّوَاءِرَ السَّمَاء پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرح متوجہ ہوا وَحِيَ دُخَانٌ جبکہ وہ دھوئے کی صورت میں تھا اب یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کی طرح قرآن نے اشارہ کیا جو ریسنٹ ٹائمز میں ڈسکور ہوا بگ بینگ کی تھیوری بھی اسی دور میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابتدان ایک بہت بڑا نیبیولہ تھا یہ پوری کائنات ایک تودے کی ایک کرے کی صورت میں تھی پھر ایک بہت بڑا ایکسپلوجن ہوا ہے جس کے بعد گیلیکسیز کی فارمیشن ہوئی ہے تو ان گیلیکسیز کی فارمیشن سے پہلے پہلے جو کیفیت تھی وہ گیسز کی تھی جس کو آج مارڈن سائنس نے ڈسکور کر لیا ہے اس کیفیت کو قرآن نے دھوئے سے تعبیر کیا ہے اور یہ بات تسلیم شدہ ہے اب کہ اس کیفیت کو جو گیلیکسیز کی فارمیشن سے پہلے تھی گیسز کی صورت میں اس کو بیان کرنے کے لئے دھوئے سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا یہاں قرآن نے اس کے طرح اشارہ کیا ثُمَّسْتَوَاِلَى السَّمَاء پھر اللہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا وَحِيَ دُخَانٌ جبکہ وہ دھوئے کی کیفیت میں تھا یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ قرآن حکیم میں آسمان اور زمین کے الفاظ عموماً استعمال ہوتے ہیں پوری کائنات کے بیان کے یہ ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے ہیں ہم پوری کائنات کی بسعطوں کو تو نہیں سمجھ سکے ہیں آج تک تو ہمارے محاورے کے اعتبار سے آسمان اور زمین کا مفہوم کل کائنات ثُمَّسْتَوَاِلَى السَّمَاء پھر اللہ نے توجہ فرمائی آسمان کے طرف وَحِيَ دُخَانٌ جبکہ وہ دھوئے کی صورت میں تھا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِعْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْحَا تو اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے قَالَتَا أَتَيْنَا قَائِعِينَ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں اب کیسے اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا کیسے یہ پیشی ہوئی وہ یہ متشابہات میں سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ کل کائنات اس کا ایک ایک ذرہ ذرہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے اور اللہ کے مقرر کردہ قوانی کی مطابق عمل کر رہا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنَ پھر اس اللہ نے دو دنوں میں سات آسمان بنائے وَأَوْحَا فِي كُلِّ السَّمَاءٍ أَمْرَحَا اور ہر آسمان کو اس کے کام کی وحی فرماتی اب قرآن نے کہا کہ دو دنوں میں سات آسمان بنا دئیے گئے تو قرآن حکیم میں جو بار بار ذکر آتا ہے چھے دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا یہ واحد مقام جہاں اس کی کچھ وضعات کر دی گئی چار دنوں میں زمین کی تخلیق بھی ہے اور اسی زمین کے اندر خوراقوں کا غیداؤں کا مقرر کیا جانا بھی ہے اور دو دنوں میں آسمانوں کی تخلیق کا معاملہ یہ کل چھے عیاب ہو گئے جس کا ذکر بار بار قرآن حکیم نے کیا ہے اور ہر آسمان کو اللہ نے اس کے کام کی وحی فرما دی اس کے قانون کو مقرر فرما دیا اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے وحفظہ اور حفاظت کے لیے یہ ذکر آ چکا ہے سورہ صافات میں بھی کہ شیاطین جو اوپر کی خبروں کی سنگل لینا چاہتے تھے ان کو شہاب ساقب یا یہ ٹوٹے ہوئے ستارے مارے جاتے تھے تو یوں آسمان کے حفاظت کی گئی ہے ان شیاطین سے کہ یہ اوپر سے کوئی خبریں حاصل نہ کرنے پائیں وحفظہ اور حفاظت کے لیے ذالک تقدیر العزید العلیم یہ اندادہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کا جو زبردست ہے خوب علم رکھنے والا ہے فَإِنْ أَعْرَدُونَ بس اگر وہ اعراض کریں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَائِقَةٌ مِّثْلَ صَائِقَةِ عَادِ وَثَمُوبِ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک بجلی سے ایک کڑک سے جیسے کہ ایک کڑک کا معاملہ تھا عاد اور سموت کے ساتھ اِذْ جَاعَتْهُمُ الرَّسُلُ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ جب ان کے رسول ان کے پاس آئے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیشے سے بھی مرادے کہ رسولوں نے ہر ہر طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کی ایک ایک بات ان کے سامنے وعدے کی اَلْ لَا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو قَالُ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنظَلَ مَلَائِقَا انہوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو غرور ہم پر فرشتے نازل کر دیتا قَالُ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنظَلَ مَلَائِقَا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتیں نادل کر دیتا فَإِنَّا بِمَا رُسِّلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ پس تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو یعنی اللہ کی وحی ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں فَأَمَّا عَادٌ پھر جو عاد تھے فَاسْتَقْبَرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں انہوں نے تکبر کیا بغیر الحق ناحق طور پر وَقَالُ مَنْ أَشْدُ مِنَّا قُوَّةِ اور کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے اَوَا لَمْ يَرَوُوا کیا انہوں نے دیکھا نہیں اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا عَشْدُ مِنْهُمْ قُوَّةِ کہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا کہ وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے یہ بھی ہر دور کے ظالموں اور جابروں کا معاملہ ہے ہر آنے والا جابر سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور ہوئی نہیں سکتا ہر ترقی کرنے والی قوم جو کہ نافرمان ہوتی اللہ وہ سمجھتی کہ ہم سے زیادہ کسی نے ترقی کی نہیں ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ نے ہر نافرمان قوم کو مٹایا ہے آج بھی کچھ قوم ہے جو دعویٰ کرتی وی آر دی سور سپریم پاور آن دی ارف ہم جو چاہیں گے کریں گے ہم جس کو چاہیں گے مٹا دیں گے جس ملک کو چاہیں گے تباہ کر دیں گے اللہ پہلے بھی علا کلی شہین قدیر تھا اللہ آج بھی علا کلی شہین قدیر ہے